بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الانزہ کا موقع جیسے جیسے خریب آ رہا ہے مسلمانوں میں اس کے تعلق سے بے چینی بڑھ رہی ہے اور کئی طرح کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں ایک سوال تو قربانی کے تعلق سے تھا کہ قربانی کیسے کریں ان صورتوں میں قربانی کرنا ہے نہیں کرنا اس سلسلے میں تو رہنمائی ہو گئی دوسرا مسئلہ تھا جو مسلمانوں کے درمیان میں پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا کہ عید کی نماز اس مرتبہ کہاں پیدا کریں ادا کرنی ہے نہیں کرنی ہے اگر کرنی ہے تو کہاں پیدا کرنی ہے اس سلسلے میں عمارت شرائع کرناٹک کی جانب سے اعلان جاری ہوا ہے کہ عید کی نماز ادا کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے آج کے اس کلپ میں اسی کو بتائیں گے غور سے سنیں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو زیادہ پہنچائے سب سے پہلی بات عید العظا کی نماز مساجد اور بڑے محلوں میں ادا کرنے کا احتمام کریں اس میں ایک بات ہے عیدگاہوں میں تو اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں کی انتظامیاں اور حکومت کی جانب سے عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کا موقع دیا گیا پرمیشن وغیرہ مل جائے تو اچھی بات ہے عیدگاہ وغیرہ میں ادا کر سکتے ہیں اگر نہیں عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے کی پرمیشن وغیرہ نہیں ملی یا اس سلسلے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو مساجد میں جس طرح ڈسٹینس وغیرہ مینٹین کر کے نمازیں اب ادا کر رہے ہیں پنج وقتہ نمازیں اسی طرح عید کی نماز بھی اسی طرح کی احتیاطی تدابیر کو اپنا کر عید کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے عید کی نماز ساڑھے چھے بجے ادا فرما لیں ساڑھے چھے بجے فوراں فجر کے فوراں بعد جب مکرو وقت ختم ہو جائے گا تو اسی وقت زیادہ تاخیر اس میں کرنا مناسب نہیں ہے جتنا جلدی ہو سکے مجمع کو عید کی نماز سے فارغ کر دیں تیسری بات ہے نماز یا عید کی سفبندی میں سوشل فاصلے کا ضرور خیال رکھیں چوتی بات انتظامیہ کے تعلو سے ہے مساجد وغیرہ کے کمیٹیوں سے کہ وقت سے پہلے انتظامات کو مکمل فرما لے تاکہ جلدی سے جلدی متعین وقت میں عید کی نماز ہو سکے پانچویں بات خطبہ اور عیمہ کے تعلق سے صرف نماز اور عربی خطبے پر اکتفا کیا جائے خطبہ حضرات اس بات کا خاص خیال رکھیں چھٹی بات نماز یا عید کے لیے بچوں کو اپنے ساتھ نہ لائیں عمر رسیدہ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ احتیاط فرمائے جو بڑی عمر والے ہیں اور اسی طرح جو چھوٹے ہیں یہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں ہی جیسا ان کا نظام ہوں ادا کرنے کی کوشش کریں عید کی نماز کے لیے مسجد تشریف نہ لائیں اور عید کی نماز کے بعد مسافہ اور معانہ خاصے پریس کریں یہ تو عید کی نماز کے تعلق سے باتیں تھی اس کے بعد ایک بات یہ بھی ہے کہ قربانی قربانی ہی ادا کرنا ہے صدخہ وغیرہ کے رقم دے دینا کافی نہیں ہے قربانی کے دنوں میں قربانی ہی سب سے افضل ہیں اور اہم عبادات میں سے ہیں اور اس کے بعد یہ بات بھی ہے جو حضرت اپنے اپنے گھروں میں قربانی وغیرہ دینے کا نظام بنا رہے ہیں تو ان کے لیے ایک درخواست یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بھی پاکی صفائی کا خوب احتمام کرنا ہے آنے جانے اور دوسری اڑوس پڑوسیوں کو تاکہ تکلیف کا باعث نہ ہو سکے اسی لیے پاکی صفائی کا بھی خاص سلیہ حضرت کنا چاہیے اس سلسلے میں چند گزارشات تھی امارت شریعہ بنگلور کی جانب سے آپ کی خندبند پیش کر دینا مناسب معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مساجد کو و مداریس کو پھر سے آباد و شادہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی پھیلی ہوئی اس وبا کا جلدی سے جلدی خاتمہ فرمائے